دوستوں آج میں سروائکل ریڈکولوپیتی یعنی گرڈن کا درد جو گرڈن سے اٹھ کے آپ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کئی بار چھاتی کی طرف جاتا ہے جنرلی اٹھے ہاتھ کے درد کی طرف بات کر رہے ہیں جب کئی بار اس کو ہارٹ اٹیک یا کسی اور چیز سے بھی لنک کیا جاتا ہے بہت مریض آئے ہیں میرے پاس پچھلے کچھ دنوں میں جنہوں نے گرڈن کا درد جو کہ اونگیوں تک جا رہا ہے ہاتھوں تک جا رہا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں میرا نام ڈاکٹر جیتو مشرا ہے میں انہی سال سے ڈلی انسیا میں پریکٹس کرتا ہوں میں کارل پریکٹر ہوں اور جتنے بھی آپ کی جوڑوں کے درد ہوتے ہیں ہڈیوں کے درد ہوتے ہیں ان سب کو میں ٹھیک کرتا ہوں یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ پتا دوں کہ گرڈن جب ہم بات کرتے ہیں تو سروائیکل وٹی برا کی بات کرتے ہیں وٹی برا کا مطلب ہڈی اور سروائیکل کا مطلب جب گرڈن کی ساتھ ہڈی ہے تو یہ ہماری سپائن کی وٹی برا ہوتی اس کے بنابت بھی تو رہا ساتھ جان لیجے کہ ہڈیوں کے بیچ میں ایک ڈسک ہوتی ہے اور ڈسک کے ایک اوپر ایک نیچے ہڈی ہوتی ہے جس کو وٹی برا بولتا ہے اور ان ہر ہڈیوں کے بیچ میں سے کئی ساری نسے نکلتی ہیں ان میں جب تناب آجاتا ہے سوزن آجاتا ہے سویلنگ ہوتی ہے تب یہ نسوں میں تناب دینا یا دکت دینا شروع کرتے ہیں اسی کو ہم سروائیکل وریکلوپیتھی بولتا ہے جب شولڈر کے پیچھے جنجناٹ کونی کے آسپاس جنجناٹ انگلیوں میں جنجناٹ ہوتی ہے تب ہم سروائیکل وریکلوپیتھی کا سمجھ سیاں بولتے ہیں بہت سارے لوگ گرڈن کی سمجھ سیاں کے ساتھ بھی آتے ہیں جب وہ صبح اٹھتے سمجھ یا کام کرنے کے بعد گرڈن جھٹکے سے تنج آتی ہے تو وہ خالی گرڈن تک ہوتا ہے لیکن جو لوگ کافی دنوں سے کمپیٹر پر موبائل پر لائف سٹائل میں جیدہ ویڑ اٹھانے کے کارن نسوں میں سویلنگ آجاتی ہے تب وہ نسوں پہ تناب دینا چاہلو کرتے ہیں آپ نے بہت سارے لوگ کو علاج کرتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ کس طرح کا علاج کرنا چاہیے اس میں اور سارے علاج کامیاب ہوتے ہیں لیکن ایک بہت اچھا علاج ہے جس کو کیروپریکٹنگ بولتے ہیں جس میں ہم ہاتھوں سے علاج کرتے ہیں اور جارتر لوگ یہ بہت ہی چھوٹے سمیں پانچ سے دس دنوں کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے یہ ویڈیو برانے کا پرپس بھی یہی ہے اور سارے لوگ آتے ہیں جو بولتے ہیں ایک سے دو مہنے سے علاج کر رہے ہیں اور ان کی دکت ختم نہیں ہوئی ہے میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کی سروائیکل ریڈکلوپیتی میں کیا کیا ہوتا ہے سروائیکل ریڈکلوپیتی میں بہت شاپ شوٹنگ پین ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشن سو نہیں پاتا رات پروز کو بہت سمجھ سیاں ہوتی ہے یہ اس کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کئی بار وہ ٹریکشن کا یوز کرتا ہے اپنے گھر پہ یا کلیک میں جا کے کیونکہ میں بتانا چاہوں گا کہ ٹریکشن سروائیکل ریڈکلوپیتی میں بہت کم استعمال کریں روز استعمال نہ کریں آپ اس میں پینکلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ فیزو تھرپی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور جب دکت بہت زیادہ ہونے لگ جائے اس سمیں آپ پینکلر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی جو نسے تن جاتی ہیں یا دسک پرولیپس ہو جاتا ہے کئی بار سلپ دسک کی دکت بولتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سروائیکل ریڈکلوپیتی ہوتی ہے ایسے کیس میں ہم ان کو سیٹی سکین ایمیرائی کرنے کے لئے بولتے ہیں ایکسریہ سے یہ ساری دکتیں نہیں پتا چلتی تو ایمیرائی یا سیٹی سکین سب سے بڑی جانچ ہوتی ہے اور یہ دکتیں کن کن لوگوں کو جیادہ تر ہوتی ہیں یہ وہ سارے لوگ جو سارے دن چکے کام کرتے ہیں ہاتھوں کی موبلیٹی نہیں رہتی ہاتھ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں ماس پیشیں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں ان لوگوں میں یہ دکت اکثر دیکھی جاتی ہے تو ان کے ایک علاج میں سب سے امپورٹن چیز ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ چلائیں گردن کو نہ چھے رہیں گردن میں تریکشن نہ دیں گردن کو کھیچے نہیں صرف اپنے ہاتھوں کو روٹیٹ کریں ہاتھوں کو چلائیں اور جب آپ دکت میں ہیں تب اپنا پیلو نہ نکالیں دکت کے سمیں آپ آرام سے دو پیلو دیل پیلو لگا کے سوائیں اس وقت سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ کامفوٹیبل رہیں درد کسی بھی طرح سے نہ بڑھ رہیں لیکن جب یہ چیز ہم چینجز بھی جو کرتے ہیں بیماری یا درد کے سمیں کرتے ہیں تو درد اور بڑھنے لگ جاتا ہے ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ اس میں کپنگ نیڈلنگ ایجسمنٹ کرا سکتے ہیں بلکل کرا سکتے ہیں کپنگ اور نیڈلنگ سے اندر نسوں کی سوجن میں بہت گرابٹ آتی ہے اور آپ بہت جلدی تین سے چار دن میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا درد بھی کم ہونے لگ جاتا ہے اگر آپ کی بھی سمجھ سیا اسی سے لیٹی ہے آپ کی گردن سے لیٹی ہے سروائی کلی ریٹی ہے تو آپ ہمیں اس ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں جا کے ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو آپ جان سے زیادہ اس کو شیئر کریں جان تک لوگوں تک پہنچائیں اور تھنکس فو وچنگ اس کیا سپورٹ سبسکرائب تو دی چینل شیئر دی ویڈیو ویڈیو شکریہ